انہوں نے علم کے سامنے علم کے بارے میں اکنین کر رہے تھے ایک بہت بڑے عالم حضرت مرنہ حبیب اللہ صاحب فروز پوری رحمت اللہ علیہ نے علم کے بارے میں فرمایا کہ علم سب سے بڑی ہے سب سے بڑی ہے علم کی دولت سب سے بڑی ہے علم ہے مجھ کو پیارا پیارا میں بھی علم کو پیارا پیارا بچوں کی طرف سے انہوں نے یہ نظم بنائی ہے کہ علم ہے مجھ کو پیارا پیارا میں بھی علم کو پیارا پیارا علم نے دل کو موح لیا ہے علم کا جادو نیارا نیارا سب سے بڑی ہے سب سے بڑی ہے علم کی دولت سب سے بڑی ہے علم کے ہم ہیں علم ہمارا علم ہمیں ہے جان سے پیارا علم کا جیون روشن روشن جگمگ جگمگ علم کا تارا سب سے بڑی ہے سب سے بڑی ہے علم کی دولت سب سے بڑی ہے بچوں سے خاص طور سے بزارش کروں گا کہ یہ خاص طور سے سنیں گے کہ علم کی خاطر مر جائیں گے علم کی خاطر مر جائیں گے علم سے دامن بھر جائیں گے خالی ہاتھوں گھر سے آئے علم سے بھر کر گھر جائیں گے سب سے بڑی ہے سب سے بڑی ہے علم کی دولت سب سے بڑی ہے اس تقریر کرنے والے طالب علموں کو اقبال بھائی کی جنید سے سو روپے کا انام دیا جا رہا ہے وہ آگر اپنا انام لے جائے اس کے بعد سمیر ابن غلام یہ آگر تقریر پیش کریں گے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والو کو آگ سے بچائیے جس کا اندن انسان اور پتر ہوں گے جس پر چکت مجاز شکتی کرنے والے پریشتے ہیں فزق کو فلن نزیدکم اللہ عزابہ پھر ہم تمہارے لئے ارگز زیادہ نہیں کہیں گے مگر عزابی کو سم ملا یمو تو بھی آوالا یئیا پھر وہ اس میں نہ مریں گا نہ جائیں گا آپ عجرات کے سامنے دوجہ کو اور اس کی کوپنا کی کے موجو پر کچھ دیر لفت شاہی کرنا چاہتا ہو امید دے گے تو اوچوں کے سماعت فرمائیں گے ہر چکس کو اس دنیا کو چھوٹ کے آکیرت کے گھر کی طرف جانا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لئے آکیرت کے دو گھر تیار کیے ہیں ایک جنت اور سسرا دوجہ اگر نیک عامال کرے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے رکھتا تمہا تو اللہ تعالیٰ اسے بھائیس کا مکان عطا فرمائیں گے اور اگر دنیا کے اندر ایمان سے محروم رہا یا ایمان تو لائیا مگر گفلت کی وجہ سے گناہوں میں پڑا رہا اور بغیر تو بغیر مر گیا تو ایتے دکس کا ڈکانہ دوزگ ہے دوزگ تو گھات میں دوزگ پاہین کی کوٹسی ہے دوزگ کی آگہ ڈار برن تائکائی گئی تو وہ بلکل صرف ہو گئی پھر ہڈار برن تائکائی گئی تو وہ سپید ہو گئی پھر ہڈار برن تائکائی گئی تو وہ سیاہ ہو گئی اب سیاہ دھوا ہے اہیلہ دوزگ کی گھٹوں میں توکر ہاتھ پاہ میں سنزیر ہوں گی لوگ کے گھر جتے اہیلہ دوزگ کو مارا جائیں گا دوزگ میں آگ کے پہاڑ ہے دوزگ میں آگ کی وادیا ہے دوزگ میں آگ ہی آگ ہے دوزگ ترکشوں کے سکلے بگاڑ کر رکھ دیں گی دوزگ میں ترکشوں کا کھانا جکوں میں دوزگ میں ترکشوں کا کھانا پی پی ہے دوزگ میں ترکشوں کا پینہ کھولتا ہوا پانی ہے دوزگ میں ترکشوں کا لباس آگ ہے دو جگ میں ترکشوں کا رونا ہی رونا ہے دو جگ میں عجاب اور عجب ہے دو جگ سرکشوں کا ڈکانہ ہے جب اہلے دو جگ کے جلتے ہوئے بس صورت اور بسکل چہروں کا ذکر آیا آگ ان کے چہروں کو جلسہ دیں گی اور اتنا بچکل ہو کر پڑے رہیں گے جب اہلے دو جگ کے رونے چکنے چلانے اور پریاد کرنے کا ذکر آیا ان کا اس میں رونا چلانا اتنا ہوں گا کہ کوئی آواز بھی نہیں سانت پائیں گے جب اللہ تعالیٰ کا بندوں کو جنت اور مقبیرت کی طرف بلانے کا ذکر آیا اور اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں کہ جنت کی طرف اور اپنے حکمتیں مقبیرت کی طرف جب کامیاب سرکس کا ذکر آیا پھر جس سرکس کو آگ سے دور رکھا گیا اور جنت میں داکر کیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں لے جانے والے عمال کرنے کی پوٹی قطعہ فرمائے اور جہنم میں لے جانے والے عمال کرنے کی پوٹی قطعہ فرمائے آمین واقر دعوانان الحمدللہ رب العالمين